ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ڈوگز انفرمیشن آج ہم بات کریں گے موسٹ پاپلر بریڈ کے بارے میں جو کی ہے جرمن شیفرڈ تو جرمن شیفرڈ کی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو جس نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو اور جس کو بھی ڈوگز کے بارے میں انفرمیشن چھئیے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے میں نے اس سے پہلے پیٹ بول اور لیبریڈور کے بارے میں بھی انفرمیشن دیئے آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پہ تو شروع کرتے ہیں جرمن شیفرڈ ایک بہت ہی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ بریڈ ہوتی ہے اس کو بچپن سے اب جو بھی سکھاؤ یہ سب کر سکتی ہے یہ پولیز اور باقی ڈیٹیکٹیو سب کاموں کے لیے یوز ہوتی ہے ان کی سنگنے کی شمتہ بہت ہوتی ہے یہ دور سے سنگ کے بتا دے کیا چیز ہے تو جرمن شیفرڈ تین کورٹ میں پائے جاتے ہیں ایک ہے شورٹ کورٹ میڈیم کورٹ اور لونگ کورٹ لونگ کورٹ ہوتا ہے اس کو رکھنے میں تھوڑی سی آپ کو دکت آ سکتی ہے اور جو میڈیم کورٹ ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی دکت آ سکتی ہے لیکن جو شورٹ کورٹ کا جرمن شیفرڈ ہے وہ بہت ہی اچھے طرح آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے اس کے اتنے بال بھی نہیں گرتے ہیں جھڑتے ہیں تو جرمن شیفرڈ بہت ہی سمجھدار ڈوگ بریڈ ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہو اور جرمن شیفرڈ ایک ایسی بریڈ ہے جو بہت ہی انرجیٹک ہوتی ہے اور بہت سمجھدار ڈوگ بریڈ ہوتی ہے تو جرمن شیفرڈ کی میں آپ کو پرائز بتا دوں تو جرمن شیفرڈ کی پرائز ہے اگر آپ لوکل ڈوگ شاپ سے کھرد ہوگی تو 15-40 ڈھاوزنڈ تک آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کسی ڈوگ ٹرینر سے لوگے تو جرمن شیفرڈ 40-80 ڈھاوزنڈ تک آپ کو مل جائیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی جھگہ سے جرمن شیفرڈ بائک کر رہے ہو اسی ساب سے ریٹ ہوتی ہے جرمن شیفرڈ کی ہائٹ ہوتی ہے 55-65 سینٹی میٹر ویٹ ہے 30-40 کیجی تک اور جو ہمیں شیفرڈ کی گرومنگ کی جو آپ کو کوشٹ پر جائے گی وہ 1000 سے 1500 تک تو جس نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو سبسکرائب کر لو میں نیکسٹ کس ڈوگ کے بارے میں انفورمیشن دوں آپ پلیس کمنٹ کر کے بتاؤ سو بائے